شکار آپ سبی کو صدر دوستو میں انیل اپاد دھیا ہے لخنو کا انہا انیل اپاد دھیا ہے ایڈوکیٹ ابھی فوراں ترنت ترنت ابھی سیویل کورٹ کلیکٹریٹ لخنو سے کورٹ کے کام کاجوں کو تمام سارے دیفتہ ہوا گھر میں لاتا ہے فوراں ابھی یہ گھر پہ لوٹا ہوں آیا بھرو دیکھیں میں نے بھی نہ جوٹے اتارے نہ کپڑے اتارے فل ڈریس میں ہوں پوری ڈریس میں ہوں ترنت راستے مڑا فون آج گھر میں میں بھول گیا تھا اگر فون لے گیا ہوتا اپنے ہاتھ میں تو کہی ہے میں راستے میں کہیں گاڑی کھڑی کر کے لائیب ہوتا کیونکہ من اتنا کھن ہوا آج آج من اتنا کھن ہوا ہمارا من آج کھن ہے پورے دیش کی جنتہ پر آمناغرکوں پر آپ پر خود پر سمسطر ایڈوکیٹس جتنے ہیں وہ سمسطر ڈاکٹرز پرائیویٹ پرائیویٹ نیجی نوکری کر رہا ہے نیجی لوگ جو سرکار کے انڈر میں ہیں سرکار کیا چیز ہوتی ہے اتر پردیش سرکار کیا چیز ہے جتنے بھی یہ روڈویز اور اتر پردیش سرکار سے ویتن پانے والا کوئی بھی سرکاری کرمچاری ہی تو سرکار سرکار ہوتی کیا چیز ہے سرکار کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوگی جو ہے آپ کے گلی محلے میں یوگی اور بھاجپا کے لوگ سفہی کرتے ہیں جاڑو لے کے سب سفائی کرتے ہیں ٹریفک والے سب بھاچپا کے لوگ ہیں آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ ٹریفک پہ جو لخنو کے چوراہوں پہ الہاباد کے بنارس کے کانپور کے میرٹ کے پورے دیش بھر کے چوراہوں پہ جو ٹریفک صدھار رہے ہیں ٹریفک پولیس کرمی وہ بھاچپا کے یا جس پارٹی کی سرکار ہے اس کے لوگ ہیں ایسا ہے کیا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے سرکار کا مطلب ہے کہ ہر سرکاری کرمچاری ادھکاری جو جنتا کے کارے کے لیے نیوکت ہے جو اس لیے نیوکت ہے کہ ایک دیش میں گناتانترک گے دیش میں راجیوں کا جیلوں کا دیش کا پردیش کا ساشن پرساشن جنتا کے حط میں جنتا کے لیے صحیح کام کریں میرا من بہت بھینک راج کھند ہوا جب لخنو کلیکٹریٹ کے ایک اے سی ایم کے ایک چپراسی تھا کی بھابو تھا کون تھا وہ بندہ جب اس بندے نے مجھ سے پانچ سار روپے مانگے ایک کام کے لیے تو آج میرا من بہت کھن ہو گیا کیونکہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں کہتا ہوں آج میں ابھی ایک پرانی ہائی کورٹ کی بیلڈنگ میں ایک آدھرانی امانینی جسٹس صاحب جج صاحب کے بھی کورٹ میں کافی دیر بیٹھا وہ جس صاحب مجھ کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے کیونکہ میں جانتا ہوں فیس بک پر فقردین صاحب ہے سپریم کورٹ کی جسٹس رہے ہیں ہائی کورٹ کی جسٹس رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سے جسٹس ہیں جو فیس بک پر میرے مطر ہیں بہت سینئر ایڈوکیٹس ہیں جو میرے مطر ہیں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں آرکے پانڈے ایڈیشنل سیویل جج پرتابگڑ تھے پرتابگڑ میں ہمارے بھائی جھلور نام گھر کا جھلور ہے انپم کمارورف جھلور انپم کمارورف جھلور کی موٹر سائیکل پرتابگڑ میں چیکنگ میں پھر گئی جھلور کے پاس کاغجات پورے نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا لی دیئے لگے تو گاڑی اسی سے میں سیج کر دی گئی ہمارے بھائی کی ہمارے چچے رے بھائی کی یہ لہباد میں جو رہتے ہیں منصور آباد کی بار تو اب بھائی اس گاڑی سیج کی گئی تو گاڑی کوٹ سے اس خود چھوٹ نہیں تھی کوٹ میں جرمانہ جمع کر کے اپنے کاغجات صحیح پرستط کر کے جرمانہ دے کر کے تب گاڑی چھوٹ نہیں تھی مالی جو کوٹ میں آپ کی کوئی گاڑی فس جاتی ہے آپ کا کوئی چالان ہو جاتا ہے تو آپ وکیل کو پیشکار کو اردلی کو چپراسی کو پیسے دیتے ہیں وکیل کو جو آپ پیسے دیتے ہیں وہ تو وکیل آپ کے لئے کچھ کام کر رہا ہے وکیل تو وقالت کر رہا ہے آپ کے لئے کاغجات بنا رہا ہے آپ کے کاغج دیکھ رہا ہے آپ کو صحیح رہا ہے دیکھ رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے لیکن میری برتی ان حرام کھوڑوں پر ہے ان حرام زیادہ سرکاری کرمچاریوں پر ہے حرام زیادہ شبد کہہ رہا ہوں جو گھوس لیتے ہیں جن کو چالیس ہزار پچاس ہزار روپے کی سیلری مل رہی ہے آج کی تاریخ میں اتر پردیش سرکار یا کیندر سرکار کا کوئی بھی منتری کوئی بھی بڑا آدھیکار یہ کہہ دے کہ کرمچاریوں کو کو ویتن دس ہزار پانچ ہزار دیا جا رہا ہے ہیوی سیلری سب کو دی جا رہی ہے اور وہ تب بھی دس دس بیس بیس روپے میں کوتوں کی طرح بکتے ہیں کوتوں کی طرح پیشکار چپراسی جج صاحب بیٹھیں کرسی پر اپنی اور وہ نیچے سے جج صاحب بیچارے کیا بولیں جج صاحب مجھے آج کی تاریخ میں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج کی تاریخ میں نیائے کے لیے سچے نیائے کے لیے بیٹھے دیش بر کے جج جسٹس ان سب کے بارے میں آج میں نے بہت کم بھیرتا سے سوچا کہ وہ لوگ بھی میرے میرے خلاف نہیں ہیں بالکل بھی آج مجھے آنکھوں میں نجر آ گیا جج کی آنکھوں میں نجر آیا جب انہوں نے کہا کہ بتائیے اسی انہی لوگوں سے آپ کو بیواد بھی کرنا ہے اور اسی گھر میں رہنا بھی اسی گھر میں آپ کبجہ بھی چاہ رہا ہے ایک چھوٹی بات انہوں نے بولی مقدمے کی سنوائی کر رہے تھے تمام سارے وقیل اسی گھر میں اسی گھر کے لوگوں سے آپ لوگ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں بیواد کر رہے ہیں مقدمہ باجی کر رہے ہیں اور اسی گھر میں آپ کو رہنا ہے گھروں کے بٹوارے ایسے ہو رہے ہیں یہ گھر ہے بڑا سا پیتر دادا کا گھر ہے دادا کے گھر میں تین چار بھائیوں میں بٹوارہ ہو گیا پھر ان کے بچوں میں بٹوارہ ہو گیا وہ گھر تو نہیں چھوڑتے ہیں لیکن رشتے چھوڑ دیتے ہیں رشتوں سے پرائے ہو جاتے ہیں گھر نہیں چھوڑتے ہیں پیسہ نہیں چھوڑتے ہیں پتی نہیں چھوڑتے ہیں رشتے چھوڑ دیتے ہیں جن رشتے چھوڑ دیتے ہیں جن رشتوں نے ان کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا جو بگاڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں میرا من بہت کھن ہوا آج دیش کی جنتہ پر دیش کی وہ جنتہ جو کسی تھانے میں ایک اپلیکیشن لے کے جانے میں سفارش ڈھونٹی ہے دیش کی وہ جنتہ وہ لوگ جو کسی مودی کے کسی یوگی کے کسی راحل گاندی کسی اکلیش کے کسی مائے ہوتی کے تو بھکت بن جاتے ہیں لیکن اپنے سمویدانک ادھکاروں کے لیے مکھر ہو کے نہیں بولتے ہیں سرکاری لوگوں سے سرکاری نوکروں سے جو ان کے لیے ہیں اور لڑچے کس کے لیے ہیں کہ ان سرکاری نوکروں سے بھرشتہ چار کرانے کا راج کون کرے گا اس بھرشت پولیس انسپیکٹر پر اس بھرشت سرکاری آدمی پر کون ہمارا بندہ بیدھائیت بن جائے منتری بن جائے تو وہ ہماری بات مانے گا اس سے بڑا بھرشتہ چار ایسے ناغریکوں ایسے بھٹوں ایسے چمچوں کے لیے ڈوب مرنے والی بات ہے یار شرم کرو اب تو پڑھے لکھے سماج میں ہو سوشل میڈیا پر انپڑھ لوگ نہیں ہیں سوشل میڈیا پر پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں بینہ پڑھنا لکھنا جانے لوگ سوشل میڈیا پر سروائیو نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہر ویکٹی سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں ایک سوال کر رہا ہوں کہ جیسے مسلموں کے خلاب ہمارے دیش میں جو ایک ماہول ہندووں نے بنا ادھر بیچوں کیا ہوا کہ دوسروں کو نیچہ دکھانا وہ مسلمان ہیں تو اس مسلمان کو ایسی کے بارے میں ہم نے کچھ اچھا بول دیا سانسد ہے جو ہمارے دیش کی پساڑے پانس سانسدوں میں ایک سانسد کے بارے میں مگر میں نے کچھ بول دیا تو دوسرے لوگوں کو بہت مرچے لگ گئے کہ ہم کسی مسلم کی تاریخ کہتے کر رہے ہیں تو یار اس سے بڑی گھٹیا بات کیا ہوگی کہ اگر تم راتھا ہو رہو تم تھاکر ہو چوان ہو برامن ہو پنڈیت ہو ایسی ہو یاد ہو تو تمہیں تمہاری جات کی وجہ سے کوئی تمہیں سے اوپر کی جاتی والا ہندو اُلٹا سیدھا بگ دیتا ہے ایک نیچ سمجھتا ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا ہیومنیٹی انسانیت پہلے سوچ نہیں پڑے گی کہ ہم سب ایک جیسے انسان ہے کسی کے ذر پر دو سیگھ نہیں ہیں کسی کے چار ہاتھ نہیں ہیں کسی کے اندر بیئر کے اندر چٹھو بس ملت کیا بولوں آگے میں خود گلت بول جاتا ہوں بہت مجھے قسمت چونکہ ایسا ہی بولتا ہوں میں گالی بھی بہت قائدے سے بکتا ہوں اسی لئے اُلٹا سیدھا جب لوگ مجھ سے بکتے ہیں تو اس پشت کہہ رہا ہوں جو جیسا ہے اس کے ساتھ میں بہت ایسا ہی ہوں تو آج میرا من اس لیے کھن ہے کہ ہم آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں پرائیویٹ جو بہت بڑی سنکھیاں میں سوشل ویڈیا پر ایسے لڑکے ہیں جو موڈی کی جائے کرتے ہو موڈی کی جائے کرتے ہو اپنے دوسرے لڑتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں وہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جو سرکاری کرمچاری 40,000, 50,000, 30,000 70,000 روپے تن کھا پاتے ہیں اور وہ لڑکے اپنے باپ کے پیسے سے کئی کوچنگ پڑ رہے ہیں کئی دلی میں رہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پرائیویٹ جوپ کے لیے بھی پریشان ہو رہے ہیں 10,000, 12,000 10,000, 12,000 کا ہوتا ہے چوکیدار مول کے باہر جتنے بھی گارڈ ہے چوکیدار کا مطلب ہے چوکیدار کا مطلب 1,000,000 روپے سیلری والا 2,000,000 روپے سیلری والا کمانڈو چوکیدار نہیں ہوتا ہے چوکیدار کو موڈی نے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بہت زنکھیک لوگوں کو جوڑنے کے لیے جو بات کہی نا تو 10,000, 12,000 پر اپنا پورا پریوار چلا تھا بہت پریشان رہتا ہے چوکیدار اس کو اچھے جواب کی ماندار لوگوں کی سچے نیای کی آوشکتہ ہے اس دیش میں اس دیش میں کسی کو دل کی آوشکتہ نہیں ہے اس دیش میں آوشکتہ اس بات کی ہے کہ جسٹس جج ہمارے بیٹھے عدالتوں میں ان کے بغل میں بیٹھا کوئی پیشکار دھیرے سے نیچے سے 10,20 روپے لے لیتا ہے جج لوگ کیوں نہیں بول بات ہے کیونکہ وہ کرمچاری انہوں برشتہ چار کرنے کی ایک association بنا رکھی ہے اگر کوئی سیویل کوٹ کا کوئی جج کسی کرمچاری کے خلاف تگڑی کاروائی کر دیتے تمام کرمچاری لامبند ہو کے ہرطال کر دیتے بائی کار ہرطال ہے کام نہیں کریں گے ایسے دیش میں آپ ایک